ہلو ویورد السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز ورڈز انفرمیشن اوفیشل اور میں عدیل ایدر جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے نئی 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 انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہے تو تو بھائی اس ویڈیو کو بھی آپ اینڈ تک دیکھے گا آج ہم صدر میں موجود ہیں رمیز بھائی کی دکان پر موجود ہیں پیٹ پلینٹ کے نام سے ان کی شاپ ہے اور یہاں پہ کیا کیا ویرائیٹی آئی گیا آپ کو آج وہ دکھاتے ہیں بہت سارے لوگ بھولتے ہیں عدیل بھائی آپ صدر نہیں جاتے آپ صدر کی ویڈیو نہیں بناتے تو ہم نے کہا چلیں آپ لوگوں کی ویورد کی فرمائز پر بھائی صدر کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صدر کی بھی اپ ڈیٹ دیا کریں گے اور یہاں پہ کون کون سے برڈز ہیں کون کون سے چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں وہ سارے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے یار جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے آل پہ کلک کریں تاکہ جب بھی ہم ایسی ایک چی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بنا کے دکھائیں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویورد شہروز ہمارے ساتھ موجود ہیں سیانہ یہ دکان کا وزیٹ کرائیں گے رنیز بھائی رہے وہ کم کراتے ہیں وزیٹ وغیرہ ممبر بھی شہروز اپنا چلائیں گے السلام علیکم شہروز السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے کہاں سے شروع کریں شہروز شہروز آپ کو دکھاتے ہیں سب میں پہلے تو یہ جو اپنے کعاوت سے نیوری سرخاپ کے پر لگے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں تو یہ ایک کسی کی سپیشی ہے اور کلر دیکھیں ماشاء اللہ یہ ایک نایاب پرندہ ہوتا ہے سرخاپ جس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیڈی ایمریٹ اس کا اوریجنل نام ہے یہ میل ہے یہ میل ہے اور اس کی فی میل سادھی ہوتی ہے لیڈی ایمریٹ کیا لاتا ہے یہ تلہا ہے اس میں لڑکا خوبصورت ہوتا ہے لڑکی ایسی سادھی ہوتی ہے سادھی ہوتی ہے جی 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 ٹھیک ہے تو یہ کیا اس کی ڈیمانڈ رکھتی ہے سر یہ بتانے کے تو پیانسٹ ہزار پر بھگیا ہے جو بھی ہزار دو ہزار کی نیگویٹیشن ہوگی وہ ہم کر لیتے ہیں کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہے تو مطلب یہ نہ ہو کہ مارکیٹ سے آپ کے ریٹ پانچ دس ہزار زیادہ ہوں تو پیوری ہوگا سر دیکھیں جو جس کا ریٹ ہوگا وہی ریٹ دیں گے مارکیٹ سے چیز آپ کو ایک نمبر ملے گی کوئی چیز میں دو نمبری نہیں ہوگی جو چیز ہوگی آپ کو بتا کے دیں گے سونا ایمٹی ہے آپ کے سامنے بھی خدا ہے پینسر ڈہار ڈی میں آنڈ ہے جی شہیروز تو یہ بھی سرخاب ہے جی سار یہ بھی ایک سرخاب کی تھیشی ہے اس کو بولتے ہیں سلور پیزنڈ سلور پیزنڈ جی سس کو سلور پیزنڈ کہتے ہیں یہ بہت اچھا خوبصورت ہوتا ہے یہ بھی مولڈنگ پر ہے اپنے پرورٹ چینج کر رہا ہے دیکھیں فیملی ساری یہ بھی خوبصورت ہوتا ہے دیکھیں اس کے فیس پر ریڈ کلر کا مارکز بنایا ہے اس میں مارکز لگایا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے قدرہ پر سہی ہے والویٹ کا بلکل ہے والویٹ کا ریڈ کھون کا کلر ہوتا ہے بلیڈ کا سہی ہے تو ماشیدہ خوبتے کا یہ بھی 25,000 اس کی demand ہے اسی سپیچیس کو کیا کہتے ہیں اس کو گلتے ہیں سلور پیزنٹ سلور پیزنٹ جی اس کی demand کتنی ہے اس کی 25,000 demand ہے 25,000 demand ہے باقی جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا نیچے جو بھی ہوگا کر کے دے دیں اس کو بھی ٹھیک ہے جی شہروز تو اس کے بارے میں بتائیں سر جی یہ کلاتی ہے سمجھیں ایک منی دک ہے یہ اس کو بول کہ مہینڈرین ڈک مہینڈرین ڈک جی یہ مہینڈرین ڈک کلاتی ہے وائٹ کلر ہے اس میں اور بھی بہت سارے ڈیفرینٹ کلر آتے ہیں ہر کسی کے اپنے خوبصورتی ہے یہ بھاہر سے ہر کسی کے اپنے خوبصورت کی پیچان کیسے ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے میل خوبصورت ہوتا ہے فیمل سادھی ہوتی ہے یہ چوٹی بنی بھی اس کے یہ میل ہے جی جی اس پر چوٹی بنی بھی یہ میل ہے یہ میل بھی چھوٹا ہے یہ بھی اپنے کلر والر پورے کرے گا بہت سارے ہفتھین ہو جائے گا ابھی پتھے ہیں یہ بھی کامیش ہے پتھے ہیں تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیوانڈ 55,000 ہے اس میں بھی جو نگردیشن ہوگی کر لیں گے دیکھیں ریڈ آئی آنکھیں بھی لا لیں گی صحیح ہے بلکل نظر آ رہا ہے اور یہ 55,000 پر کا پیر ہے جو بھی کامیش پیش ہوگی کر لیں گے ٹھیک ہے جی شہروز تو یہ بتائیں یہ بھی پیزنٹ ہے جی سر یہ بھی ایک سرخواب کی نسل ہے یہ ریڈ گولڈن کلاتا ہے اور ماشاءاللہ کلرز دیکھنا ہم اس کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت حسین کلر وہی سرخواب ہے جو بولتے ہیں سرخواب کے پر لگے میں کیا ہے صحیح ہے تو نسل ایک ہوتی ہے اور ایک کلرز کا فرگ ہوتا ہے نسل ایک ہی ہے الگ الگ کلر ہے اس میں الگ الگ مطلب نایاب نایاب نسلیں ہوتی ہیں سرخواب کے اندر بھی یہ ریڈ گولڈن کلاتا ہے یہ خالی ابھی سنگل میل لکھاوا میرے پاس صحیح ہے اگر کسی کو پیر چاہیے ہو تو پیر چاہیے ہو تو وہ بھی پروائیٹ کر دیں گے پیر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی 35,000 اور جو بھی ادار دو دار روپا نیچے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کر کے کسیم کر دیں گے اور اگر کھالی کو یہ میل لینا چاہے کھالی میل لینا چاہے کھالی میل دے دیں گا آپ کو یہ 19,000 روپے گا 19,000 روپے کا میل لے جی شہیروز تو یہ بتائیں یہ کیا دونوں مجھے نر لگ رہے ہیں جی جی صاحب بلکلی دونوں نہ رہے ہیں یہ بھی کم ہے جے اب یہ کلر پورا نہیں ہے بال پورے نہیں ہے گردن پر جو دیکھیں گنسپن آرہا ہے ان کے اوپر نا تو یہ بھی کم ہمارے ہیں یہ بھی مول پر ہیں سارے کلر والر چنگ کرو یہ بھی بڑے خوبصورت ہو جائیں گے یہ بھی سرخاپ کی ایک نسل ہے کون سے کیا لاتے ہیں یہ یلو گولڈن کے لاتے ہیں یلو گولڈن یلو دیکھیں اوپر سے سارا پورا یلو جایا گا یلو گولڈن کلر ریڈ کلر مکلاب مکس ملڈی کلر ہوتا اس کے اندر بھی یہ اگر کوئی پیر لینا چاہے تو کتنا یہ بھی پیر 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 ہوتا ہے اس میں ہزار دو دار کی نیکوٹسن ہو جاتی ہے اور اگر خالی کوئی میل لینا چاہے تو میل بھی پروائیٹ کر دیں یہ میل کتنے کا ایک ایک میل جوالا پڑے گا ٹھارہ آرہ آرہ روپے گا ٹھارہ آرہ آرہ روپے کا میل پڑے گا یہ بھی سب کلیر کر کے پورا اپنے آپ کو وائٹ کر لے گا یہ بھی سنگل میل رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو اندر دکھایا میں نے سلور کا پورا پیر دکھایا تو یہ اسی کا میل ہے یہ کم عمر میل ہے یہ آپ کو دے دیں گے پندرہ آرہ روپے کا جی شہروز یہ بتائیں یہ کون سا سرخات کلاتا ہے سر یہ بھی سرخات فیملی سے اس کو بولتے ہیں رنگ نیک فیزنٹ اس کی اپنی الگ خوبصورتی ہے دیکھیں اس کا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے شاہ نے کلر دیکھیں اس کے بھی کھا دی باقی یہ بھی تھوڑا تھا یہ پروں سے خراب ہوا ہے کیونکہ بھی مولڈ پر ہے یہ بریڈنگ سیزان ہے تو یہ فیمل کو کراس کرنے کے لیے گنجا کر دیتے ہیں پر نوشت ہوں گے دیکھیں آپ کو بتائیں کہ بریڈر پیر بولتے ہیں اس کو ماشاءاللہ بریڈر پیر ہے یہ مادی فیمل جب ایک لیں گے سیزن چل رہا ہے اس کا اندے دیری ہے صحیح ہے یہ دیکھ سکتا ہے بریڈر پیر ہے کروز بھی کر رہا ہے اور اسے کافی قاندی میں پیر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنا کا ہے پیر اس کی پیر آپ کو مل جائے گا ہاتھ ہزار روپے کا ہاتھ ہزار روپے کا باقی جو بھی آئے گا کمی پیشی ہو جائے گا پانسو ہزار روپے کی اس میں نیگوٹیشن ہوگی کر دیں گے جی شہروز اس کے بارے میں بتائیں یہ کونسا فیزن یہ بھی ایک فیزنٹ فیملی سے ہے یہ وائٹ فیزنٹ کلاتا ہے یہ بھی بڑا اس کی الگ اپنی خوبصورتی یہ پورا وائٹ ہوتا ہے اس کے پر ریڈ جیدہ مخمال ٹائپ کا مارکس ہوتا ہے دیکھیں اس کی اپنی خوبصورتی الگ صحیح ہے یہ سنگل میل ہے اس کی فیمیل نہیں ہے ہمارے پاس جو اگر کچھ کو پیر لینا چاہے تو پیر بھی پروائیڈ کر دیں گے سنگل میل ہے یہ کتنا ہے اس کا پیر سنگل میل س AKP اب میل آپ کو پڑے گا یا آپ کو تقریباً بارہ آدھار رکھے گا بارہ آدھار سکر آپ وہ بھی پیتے کائیں گے جی شہروز سر یہ پولیش کر ٹرائو ہے دو فیمیل ایک میل یہ بھی بریڈر پیر ہے ایک لہیں گے دونوں آدھی انگلے دے گی ہیں اس کی بھی اپنی خوبصورتی سر پہ دیکھیں تاج اس کے یہ میل ہے اور باقی یہ دو فیمیل ہے ٹرائو کلاتا ہے دو فیمیل ایک میل یہ ٹرائو کا سیٹ کتنے کا ہے یہ ٹرائو کا سیٹ پڑے گا آپ کو بارہ آدھار رکھے گا اور یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے ابھی یہ بھی دموم خراب ہوئی بھی اس کی دموم کلے کر کے بہت خوبصورت حسین اور جمیل ہو جایا ہے اس پیر کے بارے میں بتائیں یہ بھی ایک پولیش ٹیمیلی سے اس کو بولتے ہیں بفلیش پولیش سہی ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے وائٹ والے جو وہ میل ہے یہ بہت اچھا بریڈر پیر ہے اس کے بھی فیمیل انڈے دے گی یہ حاضر میں دی یہ اپر سے تھوڑی چی گنجی ہو رہی ہے کہ میل ان کو کراس کرتا ہے اس سے پر اتر جاتے ہیں ہمیں سب کا بریڈنگ سیٹن چل رہا ہے صحیح ہے یہ پیر کے مانگنے کے آٹھ آدار روپے ہیں جو بھی ہاتھ دو دار بھی نگیٹیشن ہوگی وہ ہم کر لیں گی کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہے جی بھائی یہ بتائیں کالا مرگا کالا گوش کالا انڈے سر آپ کی دو باتیں تو صحیح ہیں کالا مرگا اور کالا گوش جو تیسری بات ہے کالا انڈا وہ غلط ہے اچھا کیونکہ یہ سب کہنے کی باتیں دیکھیں کالا مرگا ہوتا ہے کالا انڈا دیتا ہے ہاں اس کا گوش کالا ہے اچھا اس کو میٹ ہے کالا ہے کیونکہ ہم نے خود بھی ایکسپیڈنس کیا ہے کارٹ کے ہم نے کھایا تو گوش اس کا پورا کالا نکلتا ہے یہ انڈونیشن بریڈ ہوتی اس نے بھی دو نسل آتی ہیں انڈونیشیا اور ترکی یہ کامسا ہے یہ انڈونیشیا ہے اور جو اس میں لوگ بولتے ہیں بلیک تنگ بلیک تنگ نہیں ہوتا سب گری تنگ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں میرا بھی بڑا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے کوئی بلیک تنگ مرگا نہیں سیل کیا سب گری تنگ ہی کیا اچھے 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 قولیٹی میرے پاس آیام سیما نہیں آیا تو توٹلی گری تنگ ہوتا ہے اچھا انڈا وہی نورمال جو براؤن انڈا ہوتا ہے وہی انڈا جیتے ہیں کوئی کال انڈا نہیں ہے سب کہنے کی باتیں مات لوگوں کا ذہن برگلایا ہے لوگوں نے رہی ہے ابھی کیا میل پڑا ہے صرف علاہ بھی میرے پاس میل اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ بہت شوکوالیٹی کا میل ہے اچھے کال انڈا ہوتا ہے اگر کسی کو پیر چاہیے ہو تو آرینج کرا دیں گا پیر چاہیے ہوگا وہ بھی آرینج ہو جائے گا یہ خالی میل کی جو ڈیمانڈ ہے سات ازار روپے ٹھیک ہے اور پیر کتنے کا پڑے گا پیر تقریباً پندر آر تک کا ہوتا ہے اچھے قولیٹی کا ٹھیک ہے اور یہ کونسی اس کے ساتھ یہ چیزاد جو پیمل پڑی ہے یہ سلطان کی فیمل ہے سلطان برید ہوتی ہے مرگیوں کے اندر صحیح ہے اس کی فیملیں بہت اچھے قولیٹی میں ابھی اس سنگھلیں اس کا میل نہیں ہے ابھی اس کا میل نہیں ہی یہ سلطان نہیں ہے نہیں یہ سلطان نہیں ہے اس کا میل چھوٹا ہوتا ہے ہی ملتان چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہی 따�ت چھوٹا بڑا ہوتا ہے فرور انا اکس سو بڑا خصوصрач پانچ ہدا روپے ہے اچھائے کوشتے بارے میں بتاہیں سر یہ اس میں ایک پومیرین کا پیر ہے وائٹ جو پیچھے دے پیش کڑے میں دیکھیں گے یہ پومیرین کا پیر ہے یہ گوبارہ ہے اور یہ میکٹا ہی گوبارہ جس سے بولتے ہیں ان کے الگ الگ پر ہے ان کے الگ الگ پیر ہے یہ سامنے والے جو پیر کھڑا دیکھنے والے پومیرین کا پڑے گا فائنل بارہ دار روپے کا پیر اس کوئی ڈسکاؤن نہیں ہوگا اور یہ گوبارہ کے ساتھ یہ نر لگ ہے اگر آپ کو پیار دے دیں گے دس سزار روپے کا یہ مادہ ہے یہ مادی ہے وہ نارے بلیکن مائٹ ہے اس کو غبارہ آمومن لوگ غبارہ کا بوٹر بولتے ہیں شاہی ہے یہ دس سزار روپے کا پڑے گا جی بھائی یہ بتائیں ہم تو لقائی بولتے ہیں واقعی ہے کونسی بریڈ ہے صاحب بلکل اس کا نام تو لقائی ہے لیکن یہ چھوڑے الگ نسل کے لقائی ہے اس کو بولتے ہیں کنگ لقائی کنگ لکا اس کی خوبصورتی اپنی الگ ہے ماشاء اللہ بڑے خوبصورتی دیکھیں سائز دیکھیں گے کلرز دیکھیں اور ان کی الگ اپنی خوبصورتی ہے اس میں آپ کوئی بھی کلر کا پیر لیں گے آپ کو پانچ ہزار روپے کا پیر ہے پانچ ہزار روپے کا پیر پڑے گا جی اس کے بارے میں بتائیں یہ کونسی بریڈ ہے یہ بھی ایک کبوتر کی بریڈ ہے اور نسل ہے جیکو بینز بھی کہتے ہیں شاید جیکو بینز بھی کہتے ہیں اس کو عمومن لوگ جو بولتے ہیں نکاب پوش نکاب پوش یہ ابھی اس کے مولڈنگ بریڈ ہے اس کا نکاب چھوڑا چھوٹا یہ پورا نکاب بڑا کر لیتے ہیں وہ گردن جو پوری چھپ جاتی ہے باستر تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس کا فیس کی در ہے تو اس کی بھی اللہ تعالی نے اپنی خوبصورتی رکھی ہے کبوتر کی یہ بھی کبوتر لوگ بولتے ہیں کبوتر ہی نہیں ہے شاہی ہے لیکن لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ بھاکی بھای یہ کبوتر ہے اللہ تعالی کی الگ خوبصورتی ہے نظام اللہ تعالی شاہی ہے تو باقی یہ پیر کی ڈیمانڈ ہے یہ بارہ ہزار پہ ہے یہ بہت اچھا ہے بریڈر پیر ہے اگلنگ پیر ہے وہ بہت اچھی قولیٹی کرنے در ہے اس میں کمی پیشی ہو جائے گی کچھ اس میں بھی پانسو ہزار بگی جو نگویٹیشن ہوگی وہ کر لیں گے یہ بھائی تو یہ بتائیں کون سا پیر ہے یہ بھی کنگ لکا ہی لگ رہے ہیں جی بھائی یہ کنگ لکا ہے بہت اچھی قولیٹی کے اندر ہے بلیک لکا کھلاتے ہیں اس کو دیکھیں ماشاللہ خوبصورتی دیکھیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس کی اور بہت اچھی قولیٹی کے اندر ہے یہ پیر آپ کو جو دیں یہ چھے آزار روپے کا چھے آزار روپے کا جی شہروز یہ بتائیں یہ چڑیا ہے جی گوللین پھلا تھی ہے نام جس سے وہ لیڈی گوللین تو دونوں میل لگ رہے ہیں مجھے یہ میل فیمیل ہے دیکھیں نرکہ چیس کا جو کلر اور دارک پرپل کلر کا جو فیمیل ہوتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے سامنے جو دیکھیں وہ بیٹھا ہے وہ مل ہے جو اسٹک پر بیٹھی ہو وہ فیمیل ہے فیس ادر گیا ہے وہ گھمائے گی دیکھیں لائٹ کلر آپ کو نظر آئے گا یہ پیر کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ پیر فائنل دے دیں گا آپ کو چودہ ہزار روپے چودہ ہزار روپے پڑے گا یہ جی بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ کونسی ہے لیڈی گوللین یہ بھی لیڈی گوللین کی ایک ہمیلی سے ہے یہ اس کو بولتے ہیں لوٹینو گوللین اس کی اپنی خوبصورتی ہے صحیح ہے یہ بڑا ہو گیا ہے پیر یا بھی چھوٹا ہے یہ بریڈ کے لیے ریڈی پیر ہے صحیح ہے یہ دیکھیں جو وائٹ فیس والی وہ فیمیل ہے جو آرین فیس والا وہ مل ہے صحیح ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ اٹھارہ ہزار بھی گئے لیکن جو ہزار دو ہزار کی ڈیمانڈ ہوگی ہم کر لیں گے کسٹمر کے نیے ٹھیک ہے پیروں سے اس پیر کے بارے میں بتائیں یہ بھی لیڈی گوللین کا پیر ہے کومن کا اس میں مل ہے کومن کی فیمیل ہے اور سائنا من کا مل ہے صحیح ہے اس کی ڈیمانڈ سولہ ہزار پہ اس کی بھی ہزار دو ہزار بھی نگویٹیشن ہوگی کر کے کسٹمر کو دے دیں گے باقی پریڈی بریڈ کے نیے پیر بہت اچھی کولیٹی کے اندر ہے یہ کینیری بھی اس کے بارے میں بتائیں یہ سر یہ کینیری ہے جو آوازیں کرتی ہے کافی ساری قسم کی آوازیں نکالتی وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے جسلنگ کینیری کے علاقی صحیح ہے اس کی ڈیمانڈ آٹ ہزار پہ اور جو بھی نگویٹیشن ہوگی وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ آٹ ہزار ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ باتا ہے یہ کون سی لوری ہے سر یہ سنسن لوری ہے ریٹ پر لوری اس کے بولتے ہیں یہ ایک سنگل میل رکھا ہوا ہمارے باس اور یہ ہاتھ پین جاتا لیکن ٹاکنز میں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ تو چالیس آزار پہ بگایا ہے جو نگویٹیشن ہوگی وہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی شہروز تو کوکٹیل کے بھی بتاتے چلیں کہ کریم کوکٹیل کا جوڑا کتنے کا ہے کریم کوکٹیل کا جوڑا پانچ ہزار پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چارکول کے لاتے ہیں یہ جوڑا بھی آپ کو پانچ ہزار پہ دے دیں گے اور نیچے آجائیں گھرے کوکٹیل ہے یہ جوڑا آپ کو پینٹیس سور پہ دے دیں گے یہ پرل پائٹ خونکٹیل کا لاتے ڈبل گھر میں ہوگے یہ جوڑا پانچ ہزار پہ دے دیں گے اپ کو کامان بجھری یہ آپ کو دے دیں گے چی تیسے لرپے کا پیر لیکن کیا کہ بھی موس کے لاتے ہیں چیاریک ہزار پہ پیر اور فیشر فیمیلی سے یہ بلو پسناتہ ہے یہ پانچ ہزار پہ پہ دے دیں گے اور یہ روٹینوں کا لاتے ہیں یہ بھی آپ کو پانچ ہزار کا پیر دیں گے لفورڈ یہ لفورڈ فائملی ہے یہ پٹھے کا میجے آپ کو 35 سور پر پڑھیں گے اور اس میں کون سین لوٹین ہوگا یہ بھی لوٹین اور اس طرح دیکھیں گرین والا دب رکھے میں وہ یلو فشری کے لاتے ہیں یہ کتنے کا پیر ہے یلو فشری کا پیر ملے گا آپ کو ساڑھے چارہ ہزار رو پیر گا سیروز یہ کچھ جعوہ بھی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں سر یہ جعوہ کے ایڈلی بریڈر پیر ہیں اور ریڈی ٹو بریڈ ہیں یہ کون سے پڑھے گا سر اس میں کچھ میوٹیشن بجری ہیں یہ پیسٹیڈ ہوگا ہے ہوگو رومو ہوگا ہے ٹرپٹیڈ ہوگا ہے یہ الگ الگ ریڈ کے بجری ہے اس میں پانچ سو سے دیکھے دو ہزار تک کا پیس ہے یہ کتنے کا ہے پانچ ہزار سے لیکے یہ پانچ سو سے لیکے پانچ ہزار چار ہزار اس طریقے پیسے کے اندر میکس ہے تو شہروز اینڈ میں اپنا نمبر بھی بتائیں لوکیشن بھی بتائیں اور باتی جو چیز آپ بتائیں میری صدر ایمپریس مارکٹ کے اندر شاپ ہے شاپ نمبر ہے جی ٹوئنٹی ایٹ ٹھیک ہے پیٹ ٹرینٹ کے نام سے ہماری شاپ ہے جی ٹوئنٹی ایٹ ایمپریس بھی بیلڈنگ کے نیچے میرا نمبر ہے محمد شہروز میرا نام ہے اگر کوئی اپنا مال بیشنا بھی چاہے کونٹیٹی میں مال ہوا تو ہم گھر سے بھی رسیف کر لیتے ہیں اگر کوئی کم کونٹیٹی میں مال دینا چاہے تو ہمارے کو شاپ پہ بھی لاکے دے سکتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہر چیز ہمارے پاس مل جائے گی مرگیاں ہو گئی اگزوٹک برٹس ہو گئے چوتے جسے بڑے بڑے ہوتے کوکٹو مکاو یہ وہ ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے بہت شکریہ شہر ہو جانکیو سو مجھ سو مجھ گئی تو ویورز امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا بھائی اور نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ کے تو یہ ویورز پیٹ پلینٹ کی دوسری شاپ ہے یہ بھی صدر میں موجود ہے اور ادھر بھی کون کون سے ایکزوٹک برٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں اس دکان پر دکھاتے ہیں کہ کون کون سے بڑھ تو ویورز احمد ہمارے ساتھ موجود ہے پیٹ پلینٹ کی دوسری شاپ ہے السلام علیکم احمد احمد کیسے ہیں شکر الحمدللہ احمد بتائیں کون سی بریڈ ہے یہ ککٹو یہ میڈین سلپر کو کٹو ہے اچھا تو ٹاکنگ بغیرہ ہمیں کچھ کر رہا ہے ٹاکنگ کے اندر سلام ہے بچوں کے نام سٹھیاں مغیرہ مار رہا ہے بھی ٹھیک ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے دو لاکھ دس ازار روپے دو لاکھ دس ازار روپے ڈیمانڈ کریں بھاکی کوئی آئے گا پیار محبت ہو جائے گی جی انشاءاللہ یہ ہی کہیں جی احمد تو یہ بتائیں گرے کے بارے میں یہ بریڈر پیار ہے گرے پیارٹ کا اس کے اندر جو میل ہے بہت اچھا بولتا ہوا ہے سلام کلما کلو اللہ وقت پڑھتا ہوا دانا ہے اچھا اور فیمیل بھی بولتی بھی یہ میل فیمیل جو ہے ٹیم نہیں ہے لیکن میل ٹیم ہے اس کے اندر ہاتھ پر بیٹھ کر کلما سلام اگرہ بولتا ہوا دانا ہے پروپا طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ پیار کی کیا ڈیمانڈ ہے تو پیار کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اور کوئی اکیرے میل لینا چاہے تو میل بھی مل جائے گا سنگا جوڑا لینا چاہے تو جوڑا مل جائے گا پورا ٹھیک ہے اور ہے بریڈر پیار ٹھیک ہے جی احمد یہ بتائیں یہ لیک اڈیٹ کائی کے میل اپری اڈیٹ کائی کا میل ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے کا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ہماری چاڑھ ہزار روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی احمد یہ بتائیں یہ گریریگنک کا میل ہے ٹاکنگ کے اندر ہے ٹاکنگ جو اپنی مرضی سے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے ڈیمانڈ ہے باکہ اس میں بھی تھوڑی بہت کبھی پیشی ہو جائے گی انشاءاللہ جی احمد یہ بتائیں گریریگنک کا جو آپ کے پاس دانا پڑھا ہے یہ گریریگنک کا جو ہے فیمیل ہے گریریگنک کی ٹاکنگ کر رہی ہے لیکن ٹیم نہیں ہے دینے بغیرہ ہوا ہے اس کا بڑی فیمیل ہے بڑی فیمیل ہے ٹاکنگ کے اندر اس میں مختلف شیٹیاں وغیرہ ہیں اور اپنا بچوں کے آوازیں اور مختلف آوازوں صحیح ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی چار لاگ روپے ڈیمانڈ ہے چار لاگ روپے ڈیمانڈ ہے احمد بھائی یہ گری پیرٹ بتائیں سر یہ گری پیرٹ کیا بچہ ہے بچے کی عمر تقریباً ساڑھے چار پانچ مہینے بچے کی عمر ہے پوپر سیلپ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اسی ہزار روپے اسی ہزار روپے احمد یہ جو دوسرے چھوٹے بچے ہیں میرے خیال میں چھوٹے بچے یہ کی تقریباً سلپ ہوگئے ہیں چنہ وغیرہ کھا رہے ہیں چنہ وغیرہ کھا رہے ہیں چنہ وغیرہ خود کھا رہے ہیں صحیح ہے کسے ایک بچے کی ڈیمانڈ چاہے ہیں اچھتار ہزار روپے اچھتار ہزار روپے احمد دیئے بتائیں کونسی لوری ہے یہ سوینسن لوری ہے سوینسن لوری ہے صحیح ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے چالیس بہر روپے چالیس ہزار روپ ہے اور یہ دوسری لوری ہے یہ کونسی ہے یہ اورنیٹ لوری ہے کونسی اور نیٹ اور نیٹ یہ تو میں نے دیکھی پہلی رفعہ باگی یہ کتنے کی ہے یہ پچاس ہزار دیس کے ڈمائن ہے اچھا ان کا کوئی ڈین اے بغیرہ نہیں ہوگا دین نہیں ہوا انڈ دونوں کا ٹھیک ہے جی احمد اس کے بارے میں بتائیں الیکٹرز پیارٹ ہے بہت اچھی ٹاکنگ کے اندر ہے کیا کیا ویڈنگ بول رہا ہے بچوں کے نام لے رہا ہے سلام کر رہا ہے اور مختلف دو چار الفاظ ہیں وہ بول رہے ہیں ایچ کیا ہے اس کی اس کی تکریبن ہے ڈائی پونے کن سال ایک ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ سترہ بار باقی اس میں بھی کمی پیشی ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور جی احمد تو اس کی بریڈ بتائیں اور یہ کیا ہے یہ بلو پرنٹیڈ ایمازون ہے میل بلو پرنٹیڈ ایمازون کا ٹاکنگ مگرہ کر رہا ہے ٹاکنگ کر رہا ہے صحیح ہے میل کا ڈی ای نی ہو آیا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ ایک حالہ پرنٹیڈ ہے آپ ناڈses Çünkü عرصے سپار ریمانڈ ہیں جی احمد یہ بتائیں وائٹ مور یہ وائٹ مور کا میل ہے تقریباً اس کی عمر تین کونے تل سالس کی اوز ہے صحیح ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اٹھائیس ڈال روپے اٹھائیس ڈال روپے یہ کیا ڈیمانڈ کی فیمیل ہے کونسی کریمین اور رنگنگ کی فیمیل ہے بڑی فیمیل ہے جی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے چالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جی احمد اس کی بریٹ کے بارے میں بتائیں بلیک کے بلوری ہے بچہ ہے ابھی تقریباً نو دس مہینے کا کلر پکے کرے گا ابھی ہے جی کلر اور ساپ کرے گا تو میل فیمیل تو ابھی کنپرم نہیں ہوگا میل فیمیل اس کا ڈین ای وہاں بھائی میل ہے میل ہے میل ہے جی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے کیوں بھائی یہ اپنے شوق کے لیے رکھا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ احمد یہ بتائیں کونسی مہ رہے ہیں یہ سر اس کے اندر پائیڈ پائیڈ مورگی سی میل ہے اور بلو کا میل ہے بلو شولڈر کا بلو شولڈر کا میل ہے تو پتھا میل ہے یہ پتھے جانے ابھی ان کی عمر جو ہے پندرہ سولہ مہینے ان کی عمر ہے بریڈنگ کے کابل کب ہوتا ہے بریڈنگ کی عمر میں تقریباً ایک سال اور لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنے کی ہے اس کے پیرہ پرائز ہے پچیس ہزار پہ کا پیر ہے پچیس ہزار کا پیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پڑے ہیں مورگیوں کا پارے کو بتائیں یہ کونسی بریڈ ہے یہ سلکی ہے سلکی ہے یہ کون سے سلکی کلاتے ہیں یہ بلیک سلکی کلاتا ہے اور بلیک سلکی کی فیمل یہ ہے صحیح ہے اور یہ بائٹ سلکی ہے بلیک سلکی کی ہے اور ان کے ریٹ سین ہے تقریباً ابھی مارکریٹ ڈاؤن ہے تو اس لیے دونوں کی پرائز سین ہے بنا دونوں کے ریٹوں میں تقریباً آدھا فرق ہوتا ہے کتنے کا پیر ہے یہ آٹھ ہزار پیر ہے یہ گولڈن بف بتائیں کونسا ہے ہے بھی ہے یا تھوڑا سا ہلکا والا ہے یہ گولڈن بف ہیریٹ ایج میں دونوں دانے ہیں یہ بھی پتھے دانے ہیں ان کی عمر جو یہ تقریباً دس بارہ مہین ہے ان کی عمر ہے یہ ماتنے کا ہے یہ پیر جو آٹھ ہزار پیر ہے اور یہ والا یہ پیر کی جو عمر ہے اٹھارہ مہینے تقریباً اس پیر کی عمر ہے ہاں جی اس کی پیس بھی آٹھ ہزار پیر ہے ٹھیک ہے اور یہ والے بتائیں کونسا ہے یہ موٹل بینٹم ہے اچھا جی صحیح ہے تو یہ پیر کتنے کا ہے یہ پیر دس ہزار پیر ہے یہ بہت ریئر بریڈ ہوتی ہے مارکٹ کے اندر عمومن ناظر نہیں آتی ہے صحیح ہے کلر کی وجہ سے کلر کی وجہ سے دوڑا نیا یوں نہیں ہے یہ احمد تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اینڈ میں اگر آپ کچھ بتانا چاہے تو یہ ہمارے جرنل آئیٹم کا کام ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس پیچھر وغیرہ لوٹینوں وغیرہ بجیب وغیرہ ہوتے ہیں جس کو سیل پرچیس کرنے ہوں وہ ہمارے پاس آجائیں اگر کانٹیٹی کے اندر پر چیل کرنے ہی تو ہم ان کے گھر پہ بھی چلے جاتے ہیں پہ گھر کا میں تو پھر شاپ پر لے کر آجائیں موبائل نمبر بتا دیں اپنا وڈسپس موبائل نمبر ہمارے 03352468849 ٹھیک ہے اور لوکیشن کیا ہی ہے لوکیشن صدر ایمپریس مارکی اپنا ایمپریس بھو پلازا ایمپریس بھو پلازا بہت شکریہ ایمار